جس سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صرف اس سیکشن میں ماشاءاللہ بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں پتہ نہیں کیا پرادم میں کھاپ ہی نہیں رہی ہیں دیکھیں چارہ کھلا ان کے سامنے پڑھا ہوئے سب سب ہمینے ورنڈا لگا دے چارہ یہ اتنا نہیں کھاتی ہیں دیکھیں رات کو ایک بکرہ نکل آیا تھا نیچے سے اب انہیں رستے کا پتہ چل گیا ابھی دیکھیں وہ کیا کار ہے یار یہ دیکھیں یار چارہ سارا خراب کار دی ہے نا اس نے صرف کالے ایک نکلا تھا تو میں نے اسی وقت یاسین بھائی سے کہہ دی میں نے کہا بیٹا آپ خیر منالے اب ساروں نے ادھر سے نکل آیا کرنا یہ دیکھیں ہم نکل آئے ابھی ہم ایواز دوبارہ نیچے کرنا ہو گئے اتنا ضائع کرتے اتنا ضائع کرتے پتہ نہیں کیا مسئلہ یہ دیکھیں پڑی پڑی ہے چارہ کی کھر لی ابھی تو یورنڈ کر گیا ماشاءاللہ یہ ابھی کسی کام کا نہیں رہا اس سیکشن میں بچے ہیں ماشاءاللہ بکریں اگلی گربانی گئے تو یہ تو الحمدللہ کھاتے ہیں ٹکا کے ختم کر جاتے ہیں لیکن اس سیکشن میں کوئی بھی جانور نہیں ہے یہ کیا سین ہے سائی جانے دیئے آگیا اس سیکشن میں تو کوئی بھی جانور نہیں ہے بھائی کدھر گئی ساری بکریوں اور بچے ساری بکریوں اور بچے کدھر گئی ہیں صرف یہ چھوٹا بچہ ہے یا وہ دو بیٹھے ہوئے ہیں جو ابھی پیدا ہوئے ہیں باقی کدھر گئے ہیں پریشانی کی بات میں وہ پریشانی کی بات میں ہوئے ہو جائے چالا تو بھی ادھر ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر چل 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 آگے چاہے ابھی چال ادھر چال ادھر انہیں میں بند کر دیتا ہوں سارا پلان فیل ہو گیا بڑے اچھے جا رہے تھے یہ باہر نی سے نکل رہے ہیں رات کو ایک بکرے کو فکر کے انجیکشن لگایا تھا وہ ڈار کے بھاگا ہے اور اس وانس کے نیچے سے نکل آیا ہے سارا پلان فیل ہو گیا ابھی دوبارہ باس کو نیچے کرنا پڑے گا وردہ انہوں نے یہ کھیل بنا لی نہیں ہے در سے باہر نکل آنڈر جانا سو پھر ابھی میں آپ کو دکھا ہوتا ہوں فرینڈز بکرین آج دیں یہ ساری چرائی پہ دیکھیں یار یہاں پہ جنتر کاشت کرنا تھا لیکن میرے ابو کہہ رہے تھے ایک کٹ اور لے لو اگر ایک کٹ اور لے تو تو پھر لیٹ ہو جانا سا جنتر کی بجائی سے اس کی جرمی نیشن ٹھیک نہیں تھے تو میں نے کہا جی ابھی لے لیتے ہیں کٹ ساری بکرین چھوڑ دیں اور بچے بھی آگئے تو ان کی ٹانگیں کھل جائیں گی جو آئے کر لیں گے یہ ماشاءاللہ پتہ نہیں یہ چرائی کیا یا انہوں نے سارا پاؤں کے نیچے ایک دبا دیا ہے کوئی تو لگتا پاؤں کے نیچے دبا دیا سارا ہے نا کھایا بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے اس سار پہ چار کمال ہے وہ بھی بلکل تیار ہے میرا ارادہ اس میں بھی چھوڑ دوں بکرین پھر ہی کاشت کرنا ابود اجنتر اس سے پہلے انہوں نے کاشت ہی نہیں کرنا اس کے علاوہ یار ادھر کچھ چارہ اس سے ہم نے سپریہ کی تھی وہ سامنا جو فیلز ہیں نا ان ساروں میں کال ہم نے سپریہ کی تھی تو چارہ ہمارے پاس ہے نہیں تھا بکریوں کو ڈالنے کے لیے جس سیکشن کو ہم نے ہاتھ لگایا اس میں تھوڑا سا تھا تو اس لئے میں نے کہا یار اس سیکشن میں سپریہ نہیں ہوئی تو ادھر بکریوں کو چھوڑ دیتا ہوں یہ والی چار کمال ہے اس میں نہیں مجھے بکریوں چھوڑنے چاہیے کیونکہ یہ تو بالکل تیار ہے پھوڑے دینا تھا کہ اس نے تیار ہو جانا اسے کٹ کے ہم ڈالیں گے اس سیکشن میں چھوڑ دیں وہی کافی ہے اس کے علاوہ یہ چھے کمال کا سیکشن ہے اس میں بھی ہم نے کل سپریہ کی ہے وہ سیکشن کو ہاتھ لگایا وہ تھوڑا سا چاہ رہا ہے بس اس لئے آج چرائی پر بکریوں نکال لیں ہیں میرا رہا تھا اس سیکشن میں بھی چھوڑ دیتا تو تین چار دن چرائی سے نکل جانے تھے لیکن ابھی یہ بیوکوفی ہو گیا یہ کافی بڑا بڑا ہے اور بکریوں پاؤں کے نیچے رون نہیں ہے چرائی بھی گا رہا تو انہوں نے کرنی نہیں ہے تو بہتر یہ ہی ہے اس سے کٹ لے لو یہ ہم جی ہے بنا رہے ہیں کیونکہ اس سیکشن میں جو چارہ تھا اس سیکشن میں بہت بڑا ہو گیا تھا اس سے پھول نکل آئے تھے تو نہ چاہتے ہوئے میں نے کٹوا لیا یہ بنانے کے لئے ابھی دیکھے یہ در رول رہا ہے ساڑھ رہا ہے میرے میں اتنی عمت نہیں ہے کہ میں سے اٹھا کر کرش کر کے سکا کر اور سنبھال لوں پچھلے سال میں نے اتنی ہے بنائی ہے اتنی ہے بنائی ہے اب مجھے الٹی آتی ہے یہ کا نام لیتے ہو بھی ابھی اسلام بھائی آئے میں نے کہا خود ہی اٹھا ٹھو کہ نہ کرش کر کے پھینک دو ضائع ہوتا تو ہو پر میرا دل ہی نہیں کرتا ابھی تقریبا انہیں دیڑھ گھنٹا آگیا باہر نکلے ہوئے اور انہیں چرائی کے عادت نہیں ہیں دیکھیں نا ساری موہ اٹھا آگے کھڑی ہیں اصل میں انہیں آرام سے جو چارہ ملتا اگر آپ کو کھار بیٹھے ایک چیز مل رہی ہے ٹیبل کی اوپر تو وہ آپ کو بہتر اس کے آپ کو عادت پڑ جاتی ہے اسی طرح ان کا حال ہے انہیں عادت پڑی ہوئی ہے بیٹھ کے کھانے کی اب انہیں مسئیبت لاکریہ چرائی سارا انہوں نے پاؤں کے نیچے مسئل ہی دیا آیا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ابھی یہ جا کے بیٹھیں گے اسی طرح بھوکھی تو پھر انہیں پتا ہوگا کہ شام کو ہم نے یہی سے کھانا ہے تو شام کو یہ مسئلہ وہ ابھی اٹھا کے کھائیں گے انشاءاللہ ابھی بس آدھا کو گھنٹا اور چرائی کرانی ہے ان کی پھر انہیں جا کے اندر بند کرتے ہیں سارا دن یہ بھوکھی بیٹھ رہیں گے ابھی دیکھیں یہ ساری موٹھ آگے کھڑیں ساری موٹھ آگے کھڑیں عادت نہیں ہے انہوں نے کبھی چرائی کی نہیں ہے اس سے کے کرتے ہیں ہم نے گندم نکالی اور توڑی پڑی ہوئی تھی ابھی یہ لوگ توڑی جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں میرا رہا تھا اس فیلڈ میں بھی بکریوں کو چھوڑ دوں تو یک دم یہ زیادہ سٹے کھا لیں گے تو یہ بیمار ہو سکتی ہیں بلہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اندر انہیں تو لازمی پرابلم بن جانا ہے سٹے کھانے سے خیر انشاءاللہ شام کو ہم ادھر چکر لگوائیں گے بکریوں کا زیادہ نہیں کھلائیں گے انہیں صرف دس کل منٹ تک انشاءاللہ ادھر چرائی کرائیں گے تھوڑے بہت سٹے کھا لیں تاکہ پھر اس فیلڈ میں لاکہ نہیں شوڑیں گے چرائی کیلئے جگہ تو کافی تھی ادھر بھی گندم کے اتنے زیادہ سٹے تھے لیکن ہم نے بکریوں نہیں چھوڑیں اس سائیڈ پہ برسین تھی اصل میں اگر ہم چرائی پہ لے کے جائیں بکریوں کو تو دو بندوں کو ان کے سر پہ کھڑا ہوا بڑھتا ہے پیچھے سے پھر کلام رک جاتا تھا جو چرائی والا جانوار چرائی پہ رہے تو پھر ان کی تو ایک روٹین ہوتی ہے لیکن ہماری روٹین ہوتی ہے چارہ کرش کر کے ڈال لیں اس کے علاوہ پانی بگرہ بھرنی ہوتی ہے صفائیہ کرنی ہوتی ہیں اس لئے چرائی کو ہم افور نہیں کر سکتے تو ادھر بھی اتنے سٹے تھے سارے زائے گئے ہیں ادھر بڑی زبردست برسین تھی اب وہ سامنے ایک فیلڈ ہے اس میں ہم نے جوا کاشت کیا تھا شام کو انشاءاللہ ادھر بھی بکرییں لے کے جاؤں گا ادھر چرائی کافی ہوگی اور ادھر شوق سے کریں گی پلس یہ سارا فیلڈ کراس کر کے جائیں گی نا بچے بھی جائیں گے تو ان کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی یہ بڑے جانر بیٹھیں ان کا کام کافی ایزی ہے انہیں بس باندے رکھنا ہے چارہ ڈال دینا ہے چارہ بھی ہر قسم کا کھا جاتے ہیں سوکھا گیلا جیسا بھی ہونا کھا جاتے ہیں مکریوں تو نفرہ بڑا کرتے ہیں ابھی دیکھیں انہیں باندھی ہے شام کو تھوڑا سا چارہ ڈالنا ہے توڑی زیادہ ڈالنی ہے اور اسے چارہ انہوں نے راضی رہنا ہے یہ دیکھیں بی بی مرشا اللہ چھوٹا بیٹھا ہوا ہے ایک یہ ہے یہ نہ زیادہ تنگ کرتے ہیں نہ زیادہ اخراجات ہیں ان کے نخرابی نہیں ہیں ان میں تو یہ والا قام تھی گیا اور وقریوں تو بس بہت زیادہ تباہی ہیں ہر چیز کی تباہی ہیں یہ اس طاعت والے فیلڈ میں کل بڑے ہی خطرناک سپریے کی ہے کیونکہ سلدیاں کافی آئی ہیں گندم سے نکل کے اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ برسین تھی تو اس سے نکل کے ساری سونی علوسن میں آگئی ہیں ابھی وہ یاسن بھائی کو کھڑا کیا اور انہیں کہا کہ بھائی انہیں ادھر نہ جانے دینا لیکن انہوں نے ادھر سے ایک پتہ بھی کھا لینا تو انہیں پوازلنگ ہو جانی ہے تو پھر وقری ٹینشن کھڑی ہو جانی ہے ابھی دیکھیں یہ ساری ادھر ہی جا رہی ہیں یہ ایک نلائک پتھا یہ ادھر ہی رہ گئی ہے ساری پتھیں جو ہے وہ اپنی مدر کے ساتھ نکل گئی تھی لیکن یہ اس وقت کی جو ہے نا وہ چلا رہی ہے اس سے پتہ نہیں چلا کہاں پہ جانا ہے یہ ان پتھیوں سے نکل کے اس سیکشن میں آگئی اور ابھی اس وقت کی ڈھول رہی ہے اپنی دوستوں پہ اپنی مدر کو ابھی بیس کروڑنٹ رہ گئے ہیں بیس کروڑنٹ رہ گئے ہیں بیس کروڑنٹ پہ اس کی مدر لے آ جانا پھر اس سے شفتر لے یہ اس وقت سے سار کھائی جا رہی ہے اس نے اپنا گلہ بٹھا لینے جب یہ اتنا چیختی چلاتی ہے نا تو پھر ان کا گلہ بیٹھ جاتا ہے آواز بند ہو جاتی ہے ان کی یہ دو بچے بھی اپنی مدرس کے ساتھ نہیں جا سکے لیکن یہ شور نہیں کر رہی ہیں یہ صحیح جگہ پہ آ گئی ہیں یہاں پہ ہیگے بندرس پڑے ہوئے ہیں تو یہ کھا لیں گے نا تو یہ بھوکے نہیں رہیں گے کیونکہ ابھی ہم نے انہیں چارہ تو ڈالنا نہیں ہے لائے جو گھٹیاں ہم لٹکاتے ہیں نا وہ بھی نہیں لٹکانی بچوں کو تو یہ اچھے رہ گئے ہیں جو ادھر تھی انہوں نے اپنا پیٹ بھار لیا ہے جو ادھر چیخ رہی ہے نا وہ بھوکی رہے گی شام پر یہ مجھے کہہ رہی ہے وہ انکل میری فرینڈس کا ہے میری امی کا ہے مجھے ان کے پاس چھوڑو یہ دیکھیں کس طرح مجھے کہہ رہی ہے یہ دیکھ ابھی میری فرس آگی ہے ابھی آ رہی ہے تمہاری مدر بھی اور فرینڈس بھی سبر کرو سبر کرو راست بات گیا ہے آٹھ بجے کی وکریاں نکلنی ہیں دو گھڑتے ہو گئے انہیں دھوپ میں سڑتے ہو گئے کھایا پیئے انہوں نے کچھ نہیں ہے وہ دیکھ رہی ہیں ابھی انہیں لینے جا رہے ہیں یہ واپس لے کے آتے ہیں اور باڑے میں شوڑتے ہیں پانیشانی پیئے اس کے بعد ہم اپنا اور کام کرتے ہیں ہی بغیرہ کو سنبھالتے ہیں وہ دیکھیں دونوں بیٹھے ہیں یہ نیچے درست کے آجو بھائی آجو لے آو نوابزادیوں کو آگیں 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 چلو 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 یہ سردار صاحب سے آگے ہے دیکھیں نا آگیں ساری اب بچے بھی آگے باہر سے گھوم کے بچارے شرائی کیا ساری انہوں نے اچھا چلیں پھر لے چلیں نا آگے وہ وہاں پلیس پانی بھرے ہوئے ہیں ان کے پانی بھرے ہیں آپ نے یاسین اردو میں بات کریں آپ جی سار پانی بھرے ہوئے پانی بھرے ہوئے چلیں جائیں پھر آگے سیدھا اندر جائیں ابھی انہوں نے دو تین ٹاپ پی جانی ہے کیونکہ بچاری پیاسی ہیں یہ باہر سے کبھی باہر نہیں نکلی کبھی انہوں نے ایک قدم بھی نہیں اٹھا آگے دیکھا اس باڑے میں ہی رہتی ہے کچھ پتہ نہیں تین سال بعد نکلی ہے ابھی بھرا بھرا لگ رہا نا بھرا باہر تھوڑی سی لگ رہی تھے لگتنی زیادہ ماشا اللہ یہ دیکھیں یہ اپنے بچوں کے پاس ہی آگے کھڑی ہوگی اس نے چرائی نہیں کی ہے یہ اپنے بچوں کی رائی دیکھتا رہی ہے اس کے ذہن میں اس کے بچے گھومتے رہے ہیں اب یہ آئیکن کے پاس آگی ہے نا جی تو فرینڈز فائنلی شان ہوگئی ہے ہی ہم نے بچھا دی ہے پچھتے سال دیکھے تھے ہم بائیس بائیس چیٹے بچھایا کرتے تھے لیکن ابھی صرف یہ پانچ چیٹے ہیں ان پہ دو اقناہ لے آگئے ہیں میں نے ہاتھ نہیں لگایا میں نے کہا بھائی میں نے ہاتھ نہیں لگا لڑکو انہیں سارا اٹھایا کرسٹ ہیا اور ادھر بچھایا ہے بکریاں بھی ہمیں ہم نے نکال لی ہے اس سیکشن میں نہیں چھوڑی ہیں بکریاں بکریاں کو چھوڑا ہے ہم نے اس سیکشن میں علاقہ میں نے آپ کو کہا تھا اس سیکشن میں بکریاں نہیں چھوڑا یہاں سے میں کٹ لوں گا لیکن بھائی ابھی جنتر کاشت کرنا ہے تو جنتر کے لیے میں نے یہ لوسن کا اتنا زبردست کٹ کربان کر دی ہے لیکن جنتر سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے اور جتنی جلدی جنتر ہوگا انہوں نے اتنا ہی فائدہ ہے یہ بچے کھائیں گے اور بکریاں کھائیں گے انہوں کی زیادہ گروت ہوگی ابھی صبح کی بھوکی تھی ابھی دیکھیں یہ کس طرح کھا رہی ہیں یہاں رگڑ جائیں گے انشاءاللہ یہ بھائی سے میں نے کہا انہیں زیادہ کھلا نہ چھوڑیے گا تنگ سی جگہ پہ چلائیں انہیں تاکہ یہ مسئلہ کم اور کھائیں زیادہ ہے اس کے علاوہ جی وہ دیکھیں سامنے وہ بھائی تیاری کر رہے ہیں زمین کی ادھر ہم کاشت کرنے لگے جنتر ابھی یہ بننے میں گرہ بنا رہے ہیں اتنی دیر تک انشاءاللہ ادھر ہم بکریاں چار لیں گے پھر اس کے بننے میں آئیں گے اور انشاءاللہ یہ آدھا اکڑ ہے اور یہ آدھا اکڑ ہے اس میں ہم جم ترکاس کریں گے ادھر دیکھیں کیسے جنگل بنا ہوئے ہیں ادھر بھی ہم بکریاں کھلائیں گے چھوٹے چھوٹے نیم کے پتے ہیں نا بس ڈر یہ ہے کہ یہ بڑے پودے نانا کھا جائیں ادھر بھی ہم چھوڑیں گے میں خود ساتھ کھڑا ہوں گا اور اتیا سے یہ سارے انشاءاللہ کھا جائیں گے جڑی بھوٹیاں وغیرہ تو یہ تھا دوستو آج کا ویلوگ امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو پلیز اس سے لائک کیجئے گے شیئر کیجئے گے اپنے ویس کیجئے گے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گے اگلی ویڈیو تک السلام علیکم